پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے پاور بیانے سے پہلے اور پاور آنے کے فوراً بعد بڑھٹ ٹال کلیمز کیے تھے کچھ آپ کو میں بتا رہتا ہوں سٹریڈسکس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری حکومت کیونکہ ایک کمپیٹنٹ نون کرپٹ ٹرانسپیرن حکومت ہے جس پر عوام کو پورا ٹرسٹ ہوگا اور وہ مبینہ طور پر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی لوٹ خصوٹ والی پالیسیز نہیں ہوں گی لوگ ہم پر زردار ٹرسٹ کریں گے تو ہوگا کیا آتے ساتھ ہی لوگ لائنوں میں لگ کے ٹیکس دیا کریں گے اور ٹیکس کلیکشن جو ہماری چار ٹریلین سے ہے وہ چار ٹیکس کلیکشن ملکہ ہماری اس سے بھی نیچے ہیں آٹھ ٹریلین تک کم از کم بھڑ جائے گی انہوں نے یہ بھی کیا کہ کہا کہ جیسے ہم آئیں گے تو ہم منی لانڈرنگ کو روکیں گے جو بقول تحریک انصاف کے سالانہ دس بلین یوئیس ڈالر کی ہو رہی ہے اور وہ روکیں گے تو وہ پیسہ بھی پاکستان میں رک جائے گا واپس آئے گا واپس ریکاور ہو جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو جو لوٹ خصوٹ کا جو مبینہ طور پر زرداری صاحب میں نواز شریف صاحب دوسرے لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے تو یہ لوٹ خصوٹ کی جو اماؤنٹ ہے یہ بھی انہوں نے فگر دیا بیس بلین یوئیس ڈالر کا اس کو بھی واپس ریکاور کیا جائے گا اور یہ سب کچھ واپس آ جائے گا تو ہوگا کیا پاکستان کا سارا فوراں ڈیٹ کلیر ہو جائے گا پاکستان کے اندر ملینز کی جابز نکلیں گی لوگوں کی اگلے دس سال تک کے لیے کوئی پرائیس انکریز نہیں ہوگی اگلے دس سال تک کوئی ٹیکسی لگے گا افسوس در افسوس یہ سب کچھ نہ ہو سکا نہ اوورسیز پاکستانیز جو کہ بہت بڑا فین کلاب ہے عمران خان صاحب کا وہاں سے کوئی فوراں ریمیٹس آئیں جس کی ویسے ہمارا فوراں ریمیٹس کا بھڑتی نہ ہمارا جو ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے کوئی ریکاوری ہو سکی اور نہ ٹیکس کلیکشن جو ہے بلکہ لوئسٹ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں one of the lowest ہے یہ وہ ہو سکا تو کریڈیبلٹیز گورنمنٹ کی انلائن ہے سونے پر سو آگا میرسٹرز چینج کیے گئے اور جو جو وجوہات دی گئی وہ بڑی حرانکن ہے عصد عمر صاحب کے متعلق یہ ہے پرسیپشن ہے گورنمنٹ کا کہ since he is not an economist تو ان کو اس جاب پر ہونانے چاہیے تھا آٹھ مہینے لگے ہیں پرائم میریسٹر عمران خان کو پاکستان کی ایکانومی تباہ ہوئی لوگ مرے ایکانومی کے اندر جو مہنگائی کا پہاڑ ہے اس کے ریچے تلے آکے دبے مرے اس کے بعد ان کو انتاظر ہوا کہ عصد عمر was not the right choice for this particular job that he was not an economist پرائم میریسٹر کو responsibility لینے چاہیے یہ ان کا غلط اسین تھا آٹھ مہینے لگے ان کو یہ جاننے میں کہ غلام سرور صاحب جو پیٹرولیم کی technical ministry کو head کر رہے ہیں وہ basically اترے technical آدمی نہیں ہیں لیکن اب جو ان کو aviation میں بھیجا گیا ہے وہ بڑی interesting بات ہے وہ خود بڑی technical field ہے لیکن ان کو بھی آٹھ مہینے لگے یہ جاننے کے لئے کہ پیٹرولیم کی منسٹری جو ہے وہ بھی غلط بندے کے حد میں دیوئے ہیں فواد چودری صاحب جو میری ذاتی رائے میں ایک بہت عبزرس منسٹر تھے اور بڑا اچھا کام کر رہے تھے اس گورنمنٹ کے لیے ان کے پتالے بھی یہ آیا ہے کہ وہ بھی technical آدمی نہیں ہے اس field کے لیکن ان کو بھیجا بڑی technical field میں گیا ہے ویجیس سائنس اور ٹیکنالوجی اب کوئی پوچھے کہ فواد چودری صاحب ایزا انفرمیشن منسٹر تو بڑا آؤٹسٹیننگ ہے لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی تو اب یہ گورنمنٹ اگر اس طرح ریشفل کرتے رہے گی وزیر اور ان کا کہنا ہے کہ ہم چینج بھی کر دیں گے تو کیا ہر آٹھ مہینے چار مہینے بعد اس طرح وزراء چینج ہوں گے تو ملکی اکانومی کا جو بھٹا پہلی بیٹھا ہے وہ اس کا کیا ہوگا یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن عمران صاحب بجائے اس کو دیکھنے کے انہوں نے اپوزیشن کا روپی دھارا ہوا ہے آج انہوں نے جو سپیچ کی وہ ایک اپوزیشن لیڈر کی سپیچ تھی وہ ایک گورنمنٹ کے وہ ایک پرائم میریسٹر کی سپیچ تھی لیتارا بلو دا بیلٹ بھی گئے بلو بھٹو پہ یہ تمام چیز آپ کو میں بتاؤں گا اور اپنے گیس سے بات کرنا ہوں گا میں تمام اشیوز کے اوپر کہ پاکستان کے پرائم میریسٹر کا فوکس کیا ہے وہ تمام کلیمز جو انہوں نے بتائے ہمیں اور جو میں نے پڑھ پڑھ کے سنائیں ان کو اچیف کرنا یا اپوزیشن کو اپوزیشن بن کے ڈیل کرنا نہ کہ گورنمنٹ بن کے ایک بریک کے بعد پلوشہ خان صاحبہ ڈیپٹی سیکرٹر اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی میں سب موجود ہے ڈاکٹر طارق فضل چودری صاحب مسلم blind نون سے اور فرق حبیب صاحب ایم این اے پاکستان تحریک انصاف سے فرق حبیب صاحب سوال تو میرا آپ سے یہ ہے میں نے پڑھ کے سنائی یہ جو آپ لوگوں کے ٹال کلیمز تھے جن میں سے ایک بھی آپ تو پورا نہیں کر سکے لیکن بجائے اس کے کہ پرائیم میریسٹر کا فوکس اس کے اوپر ہو آج انہوں نے سپیچ کی اور بہت بلو دا بیلٹ گئے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر اور لگ یہ را تھا کہ پرائیم میریسٹر کی سپیچ نہیں ہے اوپوزیشن لیڈر سپیچ کر رہے ہیں سنیں انہوں نے امران صاحب نے کیا کہا سب جمع ہوئے ہوئے ہیں جنہوں نے پچھلے دس سال ملک کو لوٹا کہ یہ جی ہم حکومت گرہ دیں گے حکومت اچھا کام نہیں کر رہی ان سب کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح امران خان کو زور لگا کے اینارو لے لو تاکہ امران خان ان کی کرپشن اور چوری کو ماف کر دے کیا آپ کا خیال ہے امران خان ان ڈاکویں کو اینارو دے دے گا جب تک میں زندہ ہوں نہ کبھی کوئی اینارو ہوگی نہ میں ان کو ماف کروں گا جب تک میں ان کا پیسہ واپس نہیں لے کیا ہوں گا میں بلاول بٹو صاحبہ کی طرح میں کوئی کاغذ کی پرچی پہ نہیں آیا تھا کہ جی مجھے والدہ نے جائداز میں پارٹی دے دی ہے میں میند کر کے آیا تھا نام مجھے کوئی سی جنرل جلانی نے مجھے اٹھا کے تو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا مجھے یہ اندازہ ہے کہ اس وقت لوگ دکھی ہیں کیونکہ ان کو جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا اس لیے کہ مجھے صرف آٹھ مہینے ہوئے جی فرق حبیب صاحب یہ بجائے اس کے کہ وہ معیشت میں بات کرتے ہیں ان کے جو منسٹرز ہیں ان کی پرفارمنس پور رہی عوام سے بیسکلی گورنمنٹ کو تو معافی مانگنی چاہیے غلط لوگوں کو لگایا رہا ہے اتنے عرصے تک انہوں نے بلاول بٹو کو صاحبہ بھی کہہ دیا عورتوں کی تذیق بھی کر دی بلاول بٹو صاحب کی تذیق بھی کر دی اور این ار او آپ سے کیوں مانگے گا بھے کوئی این ار او کا اختیاری آپ کے پاس دی یہ تمام ایشیوز نون ایشیوز میں کیوں بات کی پرائیم انسٹر نے آج دیکھیں کامران صاحب میں نے آپ کے پروگرام کا جو شروع میں ابتدائیہ تھا وہ تو میں نے نہیں سنا لیکن آپ نے یہ جو بات سنوائی اس سے پہلے بھی پرائیم انسٹر صاحب نے جو ہے وہ ایک تقریر کا حصہ ہے وہ بھی اگر آپ سنا دیتے جس کے اوپر انہوں نے فاتا کی ڈیولمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے فاتا کو کس طریقے سے جو ہے وہ مین سٹریم کے اندر لے کر آنا ہے فارق بھائی میرے سوال کا جواب دے دیں میرا سوال یہ ہے لیکن یقیناً آپ نے ایک پرٹیننٹ بات کی ہے اس کے اوپر میں بات ضرور کروں گا لیکن جب پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں اور آ کر جب آپوزیشن اس قسم کی تقریریں کرتی ہے جب ایک منتخب وزیراعظم جو ایک کروڑ ستر لاکھ ووڈ ملیں جس کی جماعت کو اسی پارلیمنٹ نے ان کو جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس سیلیکٹ کیا ہے وہ پرائیمنٹر ہیں جب ان کو سیلیکٹڈ پرائیمنٹر کہا جائے گا جب ان کے لیے نلائک کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے اور جب یہ کہا جائے گا اس قسم کی زبان ہم حکومت گرہ دیں گے تو آپ نے اگر بلاول بھٹولے آپ پر ترقید کی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ فارق بھائی اگر آپ پر ترقید کی بلاول بھٹولے ان کا رائٹ آپوزیشن لیڈر ہے وہ آپ نے ان کا جنڈری چینج کر دیا آپ نے ان کی تذہیق کی آپ نے خواتین کی تذہیق کی آپ خواتین کو ویک سمجھتے یہ بڑی زیادی ہے دیکھیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے کھلے دل سے جو ہے وہ مازد کر لینی چاہیے پرائیمنٹر کی سلپ آف ٹانگ ہے اس سے پہلے جو ہے وہ آصیف علی زرداری صاحب بھی ان کو صاحبہ کہہ چکے ہیں شاہ صاحب کے موں سے بھی نکل چکا ہے تقریر کے دوران وہ کوئی جنڈر کے اوپر انہوں نے کوئی کامنٹ کیا ہے یہ مقصد نہیں ہے سیکنڈلی بات یہ ہے کہ آپ جواب دیتے ہیں جو آپ کی اگینس پورسز ہوتی ہیں جمہوریت ہے وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے آپ نے شروع کا پروگرام میں آپ کو دوبارہ بتا دوں جو دائیہ میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کا نیا پاکستان کا یہ کلیم تھا کہ ٹیکس کلیکشن آٹھ ٹریلین پہ آجے گی عوام اتنا اعتماد کریں گے پرائیمنٹر کے اوپر ریکاوری ہوگی مینی لانڈری کی دس بلین سالانہ پرنڈر اماؤنڈ لوگوں کی واپس رائے جائے گی مہنگائی خطب ہو جائے گی فوراں ڈیٹ کلیر ہو جائیں گے اوور سی پاکستانی پیسہ نے آپ کو پیسہ نہیں دیا اگرپ ٹیکس والوں نے آپ کو پیسہ نہیں دیا آپ کو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے کیا کریڈیمیٹی اس گورنمنٹ کی جی جناب جی جی آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے سوالات پوچھنا آپ کا حق ہے اور ہمارا کام ہے اس کا جواب دینا یقین ہے اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے آپ نے جو بات کی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ٹیکس دینے کا کلچر نہیں ہے ایک ناکامی رہی ہے صاحب کا حکومتوں کی ہم اب ریفارمز لے کر آ رہے ہیں چیلنجز ضرور ہیں لیکن آٹھ ماہ کی جو ہماری کارکردگی ہے اس کو آپ چالیس سال یا پانچ سالہ کارکردگی نہیں لی سر میں ایک بھی لکھ بھی میں آٹھ مہینے کی کارکردگی کو کوئی بہت بیفکوف انسان ہوگا جو دس سال یا بیس سال پہ کرے گا آٹھ مہینے کی کارکردگی کو آٹھ مہینے پہ ہی کر رہے آپ نے اپنا وزیر بدلا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ غلطی کہاں پہ تھی آپ کو کیا پتا نہیں تھا ان کی کیپیبلٹی کیا ہے اور آپ نے اس پر کوئی ایکسپلیشن نہیں دیا آپ نے بچین کر دیا یہ کوئی کرکٹ ٹیم تھوڑی ہے سر پاکستان کا معاملہ ہے دیکھیں پاکستان کا معاملہ ہے آپ کو بھی پاکستان کی فکر ہے ہمیں بھی پاکستان کی فکر اور اس پروگرام میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو پاکستان کی فکر نہ ہو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیلنجز ضرور ہیں لیکن ان کے لئے اقدامات بھی لیے جا رہے ہیں آپ کا جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی نیچے آیا ہے آپ چائنہ کے ساتھ رویوڈ پیپلز پارٹی کا وزیر خزارہ لگا کہ آپ کیا اس میں سے نگاہت وہی سوچ وہی لون لینڈنگ لینے والی سوچ حفیص ایک کس طرح لومنیٹ کیا آپ کو آپ کی اپنی فرق صاحب آپ کی اپنی ٹیم میں کوئی بندہ نہیں ہے آپ کے اپنی ٹیم میں کوئی بندہ نہیں ہے اس قابل وزیر خزارہ بن سکے جب آپ ایک سوال کریں تو مجھے اس کا تفصیلن جواب دے لینے دیں پھر اس کے بعد تمام سوالات کا جواب دے سکتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں عمران خان کی قیادت اور عاصف علی زرداری کی قیادت میں بہت فرق ہے اور عاصف علی زرداری کو جو ہے وجالی اکاؤنٹس منی لونڈنگ دیگر کیسز کا سامنا ہے عمران خان کو ایسے کوئی کیسز کا سامنا نہیں ہے سرٹی فائیڈ جو ہیں وہ صادق اور امین کا سٹیٹس ان کو مل چکا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اور عمران خان کی جو واضح پولیسیز ہیں حفیظ شیخ کو اس کے نیچے آ کے کام کر رہے ہیں اور اپنی کنسنٹ کے مطابق آ کے کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پاکستان نے آگے بڑھنا ہے جی جی فرق بھائی دوبارہ آوں گا آپ کے پاس میں پلوشہ صاحبہ یہ بلاول والی بات پہ تو بلاول صاحب والی بات پہ تو انہوں نے معذرت کر لی مجھے نہیں پتا پرائیم میریسٹر بھی ان سے نراز نہ ہو جائے کیونکہ انہوں نے تو بڑا وسوق سے یہ بات ٹونٹ کیا ان کو لیکن اصل بات جو پرائیم میریسٹر نے کیا وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ چور ہیں اور اپنی چوری آپ کی آ رہی ہے انڈر کنٹرول دیو تو پرائیم میریسٹر عمران خان کی گورنمنٹ کے اس کو بچانے کے لیے سارا شور مچاتے ہیں آپ پارلیمنٹ کے اندر پلوشہ صاحبہ دیکھئے یہ جو زبان آ جو انہوں نے استعمال کی یہ کسی وزیر اعظم کسی لیڈر کسی پارٹی کے دوسرے تیسرے ٹیئر کے لیڈر یا کسی سیاسی کارکن کی بھی زبان نہیں ہو سکتی یہ جو زبان ہے مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے انتہائی تھرڈریٹ بزاری زبان کا استعمال کیا اور یہ کہہ کے وہ اپنی کسی ناہلی پر پردہ اگر ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی تو صرف اپنی اخلاقی گراوٹ اور اپنا جو ان کا چھوٹا قادر اسے مزید چھوٹا کیا یہ بات کہتے وہ بار بار ایک ہاتھ سے اپنی پگڑی سنبھال رہے تھے اور یہ بھول رہے تھے کہ ان کی اپنے سر سے پگڑی گر رہی ہے اور دوسروں کی جو ہے وہ پگڑیاں چالنے میں وہ مصروف تھے اب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا ملک جہاں میشت ڈگمگا رہی ہو نوز ڈائیو پہ ہو کسانوں کے اوپر خدا کی طرف سے یہ جو ہمارے پر کہہر نازل ہوا ہے خدا ہم سے ناراض ہے یہ ان کی تمام جمع پونجی جو ہے آپ نے دیکھا وہ ختم ہو گئی ویٹ ختم ہو گئی دیگر کراپس ختم ہو گئے عاموں کے اوپر سے بور جھڑ گئے اور وزیراعظم صاحب ایسے موقعوں پر ایسے موقعے پر بجائے کے یہ بتائیے کہ روڈ میپ آگے کیا ہے وہ وزیرستان جا کے کہتے ہیں کہ یہاں پہلے کوئی پرائیم منسٹر نہیں آیا وہ جیوگرافیا سے نابلد ہو سکتے ہیں وہ ہسٹری سے نابلد تاریخ سے نابلد ہو سکتے ہیں وہ تہذیب سے نابلد ہو سکتے ہیں مگر میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ کیا کوئی ٹیم نہیں ہوتی پرائیم منسٹر کی جو ان کو بتائے کیا وہ صادق اور امین وزیراعظم ہے سرٹیفائیڈ اور ان کے جو صادق اور امین آگے ایڈوائزرز ہیں کیا نام ہے ان کا جہنگیر ترین جیسے جو پارٹی چلا رہے ہیں جن کو وہ تو ناہل ہے ترین اہل ہے ان کو کچھ سمجھاتے نہیں ہیں کہ کیسی بات کیسی یہ سری لنکا کے کرکٹ میچ کے بعد وہ کرکٹ ٹیم کے بعد جو وہ دو چار کومنٹس لیتے ہیں وہ بات کر رہے تھے وزیراعظم پاکستان کے بیانیے میں اور اس طرح کی بات ایک کرکٹ ٹیم کے میچ جیتنے کے بعد اس بات میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے مطلب کرکٹ کی استناحات آپ ضرور استعمال کریں کیونکہ آپ کو آتا ہی وہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت آپ جیسے بھی آئے ہیں آپ وزیراعظم پاکستان ہیں تو آپ بند کے دکھائیں یہ جو آپ نے زبان اور گفتگو استعمال کی پلوشہ صاحبہ آپ نے کامران صاحب آپ کو یاد کرا دوں ایک بات یاد کر رہا ہوں آپ کو یہ الیکشنز کی شیخ اپورا میں جلسہ کرنے گئے تھے خان صاحب اور وہاں انہوں نے کہا ڈی سی کو شیخ اپورا کے ڈی سی کو کھڑے ہو کر سٹیج پہ شیخ اپورا کے ڈی سی کو کہا کہ ڈی سی تمہارے یہ باپ کی جاگیر ہے شیخ اپورا مطلب یہ ان کی اور میں باقی باتیں نہیں کرتی جو مزید انہوں نے ایک سو چھپیس دن کنٹینر پہ کی یہ لوگوں کی عزتوں کو کچھ سمجھتے نہیں یہ لوگوں کی ان سے کسی ان کی زبان سے اچھا میرا ایک سوال سننے بلوشہ صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو آپ جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑو گے پرائیم میسٹر کو الیکٹیڈ سیلیکٹیڈ پپٹ نا اہل نکمہ نلائق کہتی ہیں اپوزیشن کہتی ہے بلاوال بھٹو صاحب کہتے ہیں تو وہ بھی تو کوئی اچھی زبانی اس پر رییکشن تو آئے گا یعنی بجائے پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کے لیلیتشن ہوگی ایک سو چھپیس دن تو رییکشن یہ آئے گا کہ آپ اس قسم کی بازاری زبان استعمال کریں کیا اپوزیشن کی جو لیکسکون ہوتی اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ اپوزیشن صرف ہار پینانے کے لیے ہوتی ہے حکومت کو اگر حکومت کہیں کہ اہلی نظر آئے تو وہ اس کو ناہل نہ کہتو اور کون سا لفظ ہے آپ بتا دیجئے آپ بتا دیجئے کہ ان کا دل ہے کہ سب اپوزیشن کا گلہ گھونٹتے ان کا انٹیریئر منسٹر لوگوں کو دھمکاتا ہے کہ میں آپ کی چھترول کروں گا اگر آپ باہر نکلے یہ کہ آپ بتا دیجئے کہ یہ کیا اس ملک کے عوام جو اس وقت مر رہے ہیں ان کا یہی انجام ہونا چاہیے کہ ان کو اجاز شاہ جیسے آدمی کی چھترول برداشت کرنی پڑی یہ کس کو سکا ہے ایک چھبیس تین انہوں نے کیا زبان استعمال کی کونسی ایسی گندی بات نہیں ہے جو میں نہیں کہہ سکتی خاتون ہوتے ہوئے جو انہوں نے اس کنٹینر پر کی ذرا ان کے بھی کلپس چلائیے اور پھر اخلاقیات کے دست کی بات کیجئے اور اسی زبان سے پھر آپ ریاستہ مدینہ استغفار آپ ہمیں ہمارے کان پر گونے گار نہ کریں اور اپنی زبان سے ریاست مدینہ کا نام ان کو نہیں لے گا جائے اور خاص طور پر اس کے بعد کہ یہ جو اب انہوں نے چوروں کی پوری کابینہ بھرتی کر لی اس کے بعد ان کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے چوروں کی کابینہ کونسی ہے جی جن کو چور کہتے تھے ان کی کابینہ لے لی جن کو چور کہتے ہیں جن کو ڈاکو کہہ رہے تھے آج انہی کے کابینہ کو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب تو کیونکہ لٹے رہے تھے ان کے انڈر حفیظ شیخ کے صحیح کام نہیں کیا اب وہ کریں گے بلکل بات سنیں بات سنیے زرداری صاحب لٹے رہے تھے حفیظ شیخ کے ہم نے آنکھوں پہ باندھا ہوا تھی پٹی اسے کان پکڑا کے کونے کی طرف مو کیا ہوا تھا اور خزانچی کی چابی ان کے پاس تھی جیب سے نکال کے ہم خزانہ خالی کر رہے تھے اور حفیظ شیخ کو نہیں پتا تھا اور باقی تمام لوگوں کو بھی جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی نہیں پتا تھا ان کی منسٹریوں میں کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے سب آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے بیٹھے تھے اور پیپلز پارٹی کے نیچے سے برکر اور لیڈر جو ہیں وہ ان کی منسٹریوں خالی کر رہے تھے یہ باتیں کس کو کہہ رہے ہیں ان باتوں کا کوئی جواز نہیں آج کے بعد چور لوٹیرڈ ڈاکو کہنا بند کریں یہ باتیں سن سن کے جو درختوں پہ بیٹھے توتے ہیں نا وہ بھی ان کو بھی رٹ گئی ہے یہ بات کوئی دس لائنیں اور سیکھ لیں کسی سے ابھی ایک ساتھ سے کہیں لکھتے ہیں کامران صاحب آصف علی زرداری صاحب نے ایک وزیر آزم فارق کروا دیا تھا آپ کو پتہ نا یوسف رضا گلانی کو فارق کروا دیا تھا اور پھر وزیر آزم بھی راجہ پرویز اشرف صاحب کو بنایا تھا جن کے اوپر رینٹل پاور کے کیسز تھے تو زرداری صاحب کے میار کی باتیں نہ کریں آپ چلیں جی یہ تو جب جواب دیں گی پلویر صاحب دیں گی میں جاؤں گا بزدار صاحب پہ نیب کے وسیم اکرم پہ نیب کے کیس کیوں کھل لیا ہے بتا دیں وسیم اکرم جو ان کی سٹار پلیئر ہے نیب کی وضاحت آگئی یا درہ دیکھ لیں کوئی کیس نہیں ہے ٹی وی پہ چلتا ہے کوئی کیس نہیں ہے اسی طرح فردو صاحب نیب کی اپنی وضاحت آگئی ہے چلیں جی یہ تو فردو صاحبہ تو خیر آپ کی پارٹی پہلے تھی آگے میں چلوں گا ڈاکٹر تاریخ فضل صاحب کے پاس ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی وائس کو پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی اس طرح ڈسکریڈٹ کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ آج بھی پرائم منسٹر کے ذہن میں این آر او سوار ہے کہ آپ ان سے این آر او کے لیے این آر او کے لیے مافی کے لیے اپنے کرپشن چھپانے کے لیے یہ ساری سپیچز کرتے ہیں پریشر ڈالتے ہیں تو میرے بھائی یہ اپوزیشن بھی تو ایک طرح سے ڈینٹ لگاو ہے نا اس کوئیس میں بھی تو شیڈو ہے کرپشن کا جو پرائم منسٹر ایکسپین کرتے ہیں تو آپ کی وائس کیوں لوگ سنیں گے کریڈیبیلٹی سے تاریخ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے چاہید آپی کے پروگرام میں سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو این آر او دینے کی بات ہے چاہے وہ پرائم منسٹر کرے اور چاہے ان کے وزراء کریں خاص طور پر جس دن یہ انواز شیف صاحب کی زمانہ توئی تھی سپریم کورٹ سے اس دن بھی ان کے بڑے سینئر منسٹر نے یہ بات کی تھی کہ انواز شیف کو آج این آر او مل گیا ہے تو میں تو حیران ہوں کہ عدالتیں اس بات کی اوپر کیوں خاموش ہیں کہ جو زمانتیں عدالتوں سے مل رہی ہیں انہیں ان کے وزراء این آر او کہہ رہے ہیں کہ این آر او دیا جا رہا ہے تو یا تو کھل کے یہ بات کریں کہ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ اور جو ہائی کورٹس ہیں وہ این آر او دے رہی ہیں اور انہیں این آر او دینے کی جو ہدایات ہیں وہ پرائم منسٹر دے رہے ہیں اور یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ عدالت کو ہدایت کرے کہ فلان کو زمانت دینی ہے اور فلان کو نہیں دینی اس چیز کیوں پر عدلیہ کی خاموشی کم ازگر میری سمجھ سے بالا تار ہے اور دوسری بات اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب اس بات کی وضاحت کریں کہ آپ کے پاس این آر او دینے کا اختیار کس حیثیت سے ہے آپ چیر میں نیب نہیں ہے آپ کہتے ہیں وہ ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے کسی سارے عدالتوں کے اندر ہیں آپ کے پاس اختیار کیا ہے این آر او دینے کا آپ کے پاس لٹریلی معنوں میں جو پاکستان کی آئین قانون قوانین ہیں تازیرات پاکستان جس کو کہتے ہیں ایسے چو کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں عملی طور پر فیلڈ میں کام کرنے کے حوالے سے پرائم نیسٹر کسی کو اس طرح ڈیریکشن نہیں دے سکتا نہ عدالتوں کو نہ نیب کو نہ کسی اور کو لہٰذا یہ تو ان کا ایک جواز ہے ہم میرے سوال پہ آجے کہ منی لانڈرنگ کے وعدہ ماف دوا کئی نوڈیروں سے پکڑے جا رہے ہیں کئی آپ کے پاس سے پکڑے جا رہے ہیں آپ کے تو اپنے ہاتھ بقول پرائم نیسٹر کے دیکھیں کامرہ بھائی میرے اس کے اوپر بڑا ایک واضح جی بھائی اس کے اوپر بڑا ایک واضح موقف ہے پاکستان کے اندر جس نے چوری کی ہے ایک روپے کی کی ہے یا کروڑ روپے کی کی ہے یا ایک ارب ڈالر کی کی ہے کسی کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے تمام پاکستان کے اندر اعتصاب کے عدالتیں کھل کے کام کریں عدالتیں کھل کے کام کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اعتصاب اور ٹرائل ہے منی لانڈرنگ اور دیگر کیسز یہ میڈیا کی اوپر ہو رہے ہیں یہ وزراء کی زبانوں سے ہو رہے ہیں یہ پرائم نیسٹر کے جلسوں کی تقاریر میں ہو رہے ہیں یہ ان فورمز کی اوپر جس پہ اعتصاب ہونا چاہیے وہاں پہ ضرور ہو آپ لوگوں کو پکڑے ٹرائل کریں اور اصل اور حقیقت جو صاف اور شفاف اعتصاب ہے اس کے پاکستان کی قوم منتظر ہے وہ صاف اور شفاف اعتصاب کریں مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن کا کوئی ایک فرد بتا دیں جس نے کہا ہو کہ اعتصاب نہ ہو ہم اعتصاب کے حق میں صاف اور شفاف اعتصاب اور وہ ادارے جو ذمہ دار ہیں اس کے وہ یہ اعتصاب کریں میں دوسری بات کروں گا جی تھوڑی سی آج جلسے کی تقریر کی حوالے سے ویسے تو اس پر بڑی تفصیل سے بات پروشہ نہیں کر دی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی اس وقت انتہائی غیر سنجیدہ لوگ حکومت چلا رہے ہیں انتہائی غیر سنجیدہ لوگ حالانکہ حکومت چلانا یہ بڑے سنجیدہ لوگوں کا کام ہے اب ملک کے اندر جو انہوں نے مزاک کیے ایک کروڑ نکریوں کا پچاس لاکھ گھروں کا اچھا پھر اس کے بعد جناب بہت سارے اور دعوے جو پروگرام گنٹروں میں آپ نے کہا کتنا آسان ہے یہ کہا دینا کہ میری زبان فسل گئی اور بھائی جو شخص اپنی زبان کو فسلنے سے نہیں روک سکتا وہ پاکستان جیسے ایٹمی ملک کو فسلنے سے کیسے روکے گا آپ کی زبان آپ کے قابو میں نہیں ہے آپ کی ٹیم آپ کے قابو میں کہاں ہے آپ کی ایڈمسٹریشن آپ کے قابو میں کہاں ہے یعنی اس حد تک کی سیاسی نابالغی اور سیاسی ناپختگی یہ کسی پرائیم نسٹر کے کم از کم شایعہ نشان نہیں ہے جس کا اظہار آج انہوں نے جلسے کی تقریر میں کی ہے اچھا کرپشن کی بات کرتے ہیں ابنان صاحب بڑی ایک دلچسپ بات ہے اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے ہمیشہ اس طرح کے جو پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہیں آپ نے پروگرامز میں اٹھائی ہیں میں نے آپ سے یہ درخواست ہے اس ایشو کو آپ نے مرنے نہیں دینا میں دو ایشوز کی بات کر رہا ہوں عدویات کا ایشو میں نے سب سے پہلے ٹی وی کی اوپر آگے دوائیوں کا ریٹ کوٹس کیے میں نے کہا اگر ایک دوائی کی قیمت میں سب سے پہلے آپ نہیں کہا تھا بلکل ہمارے پروگرام میں آپ چھیک کہہ رہے ہیں مسرودی کل کمپنی کے جیب میں نہیں کیا صحیح بات ہے جی اب ذرا میری بات سننیں بڑی بڑی اہم بات جی جی سر بتائیے تو اگر دو سو روپے آ کسی ایک دوائی کی قیمت میں اضافہ ہوئے تو وہ کسی اس سے بینیفیشنی کہی ہیں اس میں کرپشن ہوئی ہے آج مجھے خوش ہوئی میں نے اخبار میں پڑھا کہ نیب اس پر اکشن لے رہا ہے جی جی لے رہا ہے جو سوئی گیس کے بلوں میں چار سو سے پانسو پیسید اضافہ ہوا بلکل مبینہ اس کے پیچھے بھی کہانی ہے کرپشن ہے مجھے اب یہ بتائیں کامران بھائی جناب کہ کیا دیکن گیٹ اوے لائک دس کہ آپ منسٹر چینج کر دیں ایک منسٹر آئے وہ دو سے تین چار ارب روپے بناے وہ گھر چلا جائے وہ آگے کہ جی میرا تو کچھ نہیں ہے دوائیوں والے ہماری کیابنٹ پر ڈال رہے ہیں وہ بھائی کیا موجودہ حکومت تمام ہماری کیابنٹ کے جو فیصلے ہوئے تھے ان پر عمل درامت کر رہی ہے کیا یہ کام اس طرح چلے گا کیا پیر منسٹر پیسے بناے گا آٹھ مینے بعد آپ اسے تبدیل کر لیں گے پرائی منسٹر کو تو تارک بھائی صداقت اور امانت کا سیڈیفکیٹ ملے ان میں بات نہ کریں باقیوں میں بات کریں ایشو زندہ رہے گا انشاءاللہ ان کو صداقت اور امانت کا سیڈیفکیٹ سپریم کول پاکستان نے دیا وہ تو پیسے نہیں ملائیں گے یہ اپنے پروپر منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اوکی میں بھولو گا نہیں تارک بھائی میں نہیں بھولو گا میں ایک آخری بات ارس کر دوں جی جی بتائیے نہیں نہیں ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا ہوں جی جی سر بتائے میں ایک آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ تو وہ ایشوز ہیں جو انٹرنل ہیں اب اس سے زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ آپ نے بین الاقوامی فورم کی اوپر کرنا پڑتا ہے عمران خان صاحب جب بھی ملک سے باہر جاتے ہیں ایک تماشا وہاں پہ لگا کے آ جاتے ہیں کبھی وہ جرمنی اور جپان کا بورڈروں وہاں پہ ملا کے آ جاتے ہیں ایران میں پاکستان کی اوپر یہ کہنا کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے ایران میں دھماکے اور ایران میں تخریبکاری کے لیے میں سمجھتے ہیں اس سے بڑی ملک دشمنی کو نہیں ہو سکتی میں ایران ہوں اس پر ادارے کیوں خاموش ہیں اگر ایران میں وہ یہ کمیلن بھائی آخری یہ ادارے کی خاموشی والی بات خوب رہی اگر آپ دیکھیں جو ایران کی ہسٹری جانتا ہو میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ پرائم نسٹر کو ایران اور پاکستان کے تعلقات اور ہسٹری کے اے بی سی بھی نہیں پتا ایران پہ الزامات رہے ہیں ایران اس وقت سب سے بڑا الائی ہے انڈیا کا اور ہم ہمیشہ ان قوتوں کو پکڑتے بھی رہے ہیں تارک مائی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب میں اسی پہ پرگرام آنکے چلاؤں گا آپ بلکل سے جی فرق صاحب ایک میں دیکھ ایسی قسم کا موقع آپ نے مجھے بھی دینا ہے جی موقع آپ کو آپ کو پانچ سال کا موقع ملہ میں بریک لے رہا ہوں میں آپ کو موقع پورا دوں گا میرے بھائی آپ کیوں پرشان ہو رہے ہیں موقع آپ کو اس چیز موقع دوں گا میں بریک پر جا رہا ہوں لیکن آپ کو موقع بلکل دوں گا اور آپ کو اس چیز کا موقع بھی دوں گا کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو تین منسٹریہ چینج ہوئی ہیں کی وجوہات کب آئیں گی قوم کے سامنے فواد چودریوں کیوں چینج کر دیا پیٹرولیوم منسٹر نے کیا خدا نہ خاصتہ کوئی مبینہ کرپشن کی تھی یہ عدویات کے وزیر کو چینج کیا اگر صحت کے کیا مسئلہ ہوا انہوں نے کوئی مافیا تھا وہ تھا کیا مسئلہ اسد عمر صاحب کو کیوں چینج کیا گیا وہ ایکانومس لیتا ہے مافی مانگے کے غلط آٹھ مہینے اس قوم کے ضائع ہوئے ہیں بھائی ان سوالوں کے جواب کا آپ کو پورا موقع دوں گا بس آ رہا ہوں بھی ایک بریک کے بعد بریک لیتے ہیں فرق حبیب صاحب یہ سیاست یہ تانہ بازی یہ نعرے بازی اس کے لیے کسی حکومت کو کسی عوام میں الیکٹنگ کیا ان کے مسئلے بڑے ڈیفرنٹ ہیں اور ان مسئلوں کا حل آپ کی سرکار کے پاس فیلا لذر نہیں آرہا تو کس طرح پاکستان آگے بڑھے گا مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کیا ہوگا یہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں تمام تر سلوشنز موجود ہیں اور ان کے پر حکومت کام بھی کر رہی ہے یہ ابھی بات کر رہے تھے پکڑ کے کہ عدویات کا کیس آ گیا فلانا کیس آ گیا تو میں آن ریکارڈ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی ساگڈار نہیں ہے جو وزیراعظم کے جہاز سے مفرور ہو گیا جو وزراء موجود ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اگر کسی ادارے کو کاروائی کرنی ہے وہ ان کے خلاف کر سکتا ہے عدویات کی قیمتیں بڑی ہیں اس کے جو ہے وہ پرائیم میریسٹر سے نوٹس لے کے واپس بھی کروائیں گے سردوس عاشق ایوان صاحبہ نے کہا ہے کہ وزارت پٹرولیم میں ڈاکا مارنے پر وزیر تبدیل ہوا ٹی وی پہ جھوٹ بولیں مات جھوٹ بولیں مات جھوٹ بولیں غریب لوگوں صاحب مزاق مت کریں مزارش سنے قیمتیں بہت کو واپس نہیں ہوئیں یہ غلط بات مت کریں ادارے کام ضرور کریں لیکن جھوٹ بولیں غریب مریضوں کے ساتھ بلکل میں مزاق برداشت نہیں کروں گا آپ اس طرح نہیں جھوٹ بول سکتے آپ مزاق بھی نہ برداشت کریں دھوڑا 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 پانی بھی اور صبر کریں غریب لوگ مر رہے ہیں اور آپ لوگ جھوٹ بولیں یہ قیمتیں واپس ہو گئی ہیں آپ کی تقریر میں نے سنی ہے پوری کوئی قیمت واپس نہیں ہوئی آپ کو غریبوں کا بڑا حساس ہے اتنا حساس آپ کو ہوتا تو غریبوں کا بیڑا کر کے نہ جاتے ہیں جھوٹ بولیں آپ نے جو ملک کا برادر کیا جو ملک کو کردوں کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں آپ نے جو لوٹ مار کی ہے لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں آپ نے جو حسن اور حسین نماز کو بڑھایا آپ کی وزیروں نے لوٹ مار کیے اور آپ نے چینج کی ہے اس is your government کہ ایک وزیر کو لگا وہ پیسے کھائے آپ کیا باتیں کرتے ہیں پکڑ کے آپ کو تو غریب آدمی بھی بات ہی نہیں کرنی چاہیے آپ کو تو غریب آدمی کی بات نہیں کرنی چاہیے آپ کے تو لیڈران جو پر کیسز ہیں ناہل ہو چکے ہیں آپ اس کا حساب دیں اب مجھے بات مکمل کرنے دیں اب مجھے بات مکمل کرنے دیں وزارت پیٹرولیم میں ڈاکہ مارنے پر وزیر تبدیل ہوا فردوس آشیق ایوان دیکھیں یہ فردوس صاحبہ کا بیان میری نظر سے نہیں گزرنا نامجبی لے نامجب گزراو لیکن ہے یہ بیان سار یہاں تک رہی بات دیکھیں گزارے سنیں دیکھیں میں اس بیان کے اوپر نہیں جا رہا میں نے آپ کو کہا کہ وہ گزرا بھی یہی پر موجود ہیں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا ادارے ہیں وہ کاروائی کریں ہم تو کسی کے سرپرستی نہیں کر رہے سیکنڈلی بات یہ ہے کہ یہ بار بار ایران کی بات کرتے ہیں پرائیم منسٹر نے کیا بیان دیا اور پرائیم منسٹر تو ایک سیکیورٹی کنٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے انہوں نے اپنے چودہ پرسنلز کی بھی بات کی کلبشن یادب جو ایران سے آیا تھا آپ کی زبان کو تالے لگے ہوئے تھے اس وقت آپ کلبشن کا آج تک آپ نے نام نہیں لیا آپ بات کرتے ہیں یار فرق بھائی ایک بات بتائیں مجھے میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ یہ منسٹریاں چینج ہوئی ہے عوام کی صورتی حال کو چینج ہوگی آپ بیٹھ کے ان کے بیانات کے آپ گورنمنٹ ہے آپ چھوڑ دیں اس بات کو یہ محیشن کس طرح کٹرول میں کامرن صاحب تھوڑا سا آپ بھی ذرا ہونسلہ پیدا کریں میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے آپ میں نے بڑی لمبی مجھے آپ ٹائم نہیں دے رہے میں نے اس کو بھی ریسپانڈ کرنا ہے کرے 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 میں نے اس کو ریسپانڈ کرنا ہے معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پرویدر شید کو تبدیل کیا تارک فاطمی کو تبدیل کیا کیا وہ ان کا فیلئر تھا کیا وہ نکامیاں تھیں پیپلز پارٹی نے وزراء چینج کیے کیا اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ نکام ہو گئی جن کا فیلئر تھا آپ ریش افل کرتے ہیں اپنی ٹیم کے اندر اپنی ٹیم کے اندر آپ نئے لوگوں کو لے کر آتے ہیں موقع دیتے ہیں پرائیم مینسٹر نے تو ایک مثال قائم کی ہے انہوں نے کتنے وزیر کارکردگی کی بنیاد کے اوپر فارق کیے تھے وہ تو ویلیوئٹ کر رہے ہیں سب کی کارکردگی کو بھی اور ان کو نئے ٹارگٹس بھی دے رہے ہیں تو میں سوچوں کہ اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اب ہوا یہ ایک منٹ ایک منٹ بے آتا ہم اس کو بھی ناکام کہتے تھے اور آپ کو بھی ناکام کہیں گے اب آپ نے بھی مان لیا کہ یہ بھی ناکامیہ تھی جو یہ ریشفل کرتے تھے اور آپ بھی مان لیا آپ ہمیں آٹھ ماں میں ناکام کہیں گے نہیں آپ نے آٹھ ماں میں ناکام کہیں گے نہیں میں آپ کو سٹارٹ جو لیا آپ نے کسی کے کہنے پہ تو کوئی ناکام نہیں ہوتا ہے جناب یہ جو کمپلینٹ فرق حبیب صاحب کی ہے ٹائم نہ ملنا یہی کمپلینٹ اس سے پہلے پچھلی گورنمنٹ کی ہوا کرتی تھی ابھیسلی حبریں آپ سے سوال کرنے لیکن اگر اس سوال کے جواب کے بجائے آپ آپوزیشن کے جوابات کو یا الزامات کو زیادہ ٹائم دیں گے جو آپ پہ کرنے ہیں ڈیفرنٹ طریقوں سے تو ابھیسلی پھر ٹائم تو نہیں ہوگا تو سوال تو عوام کا ہے وہ عدویات کی قیمتیں ہو وہ مہنگائی ہو یا غلط مینسٹرز لگانے کی عمران خان صاحب کی اٹیمٹ ہو اس پہ بات کرتے رہیں گے ابھی قد تک دیجئے اجازت